نورٹ ویسڈ ڈلی کے بھارت نگر تھانہ چھتر کے وزیرپل جے جے کلونی میں ایک دل دہلانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پتا نے اپنے دو سال اور پانچ سال کے بچے کی گلہ ریتکار ہتیا کرنے کی کوشش کے بعد خود بھی آتمہ ہتیا کی کوشش کی یہ گھٹنا سوموار قریب شام کو ساڑھے چھے بجے کی بتائی جا رہی ہے گھٹنا کے دوران دو سال کے بچے کی موت ہو گئی جبکہ پانچ سال کا بچہ اور اس کا پتہ اسپتال میں زندگی اور موت سے جنگ لڑا رہا ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی بھارت نگر تھانہ پولیس اور تمام عالی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے بلحال بھارت نگر تھانہ پولیس نے دو سال کے بچے کے شب کو اپنے قبضے میں لے کر پوسپارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی جاج شروع کر دی ہے جبکہ کھائلوں کا علاج جاری ہے جب میں قریباً ساڑھے چھے بجے یہاں کے ہاں دیکھتا ہوں تو یہاں کافی بھلیڈ لگی ہوئی تھی تو میں نے یہاں پتہ کرا کہ یہاں پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دونوں بیٹے کو گردن سے کار گردن کے یہاں پر ایک چکت دھار سے اس کو ریت دیا ہے تو پتہ کہ آگے پتہ کیا تو وہ جکھنی تھے تو اتنے میں وہ پولیس کو کال کیا وہاں سے نہیں ہوا تو اس کی وائف نیچے لے کے آئی ان کی وائف نے دیکھا ایک بچے کو تو اتنے میں دوسرے بچے کو بھی اس نے گلے سے ریت دیا پھر اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا دروازے میں بند کرنے کے بعد پھر وہ بھی اس نے بھی اپنے گردن لگا لیا چکت کو سوہموار کی شام قریب ساڑھے چھے بجے بھارت نگہ تھانا پولیس کو سوچنا ملی کی وزیرپور جے جے کلونی کے ایل بلوک میں ایک شخص نے اپنے دونوں بچوں کی گردن پر چاکو سے حملہ کر دیا ہے اور خود کو بھی کمرے میں بند کر چاکو سے گردن کاٹ لی ہے پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہاں ایک دو سال کا بچہ اور پانچ سال کے بچے گھائل پڑے تھے جبکہ اس کا پتہ اوپر فرس فلور کے کمرے میں گھائل پڑا تھا پولیس ترن تینوں کو نزدیک کے دیپ چند بندو اسپتال میں لے گئی جہاں پر علاج کے دوران دو سال کے معصوم بچے کی موت ہو گئی جس کا نام پرنس بتایا جا رہا ہے جبکہ اس کا بڑا بھائی سارتھک اور اس کا پتہ راکیش جن کا ابھی بھی علاج جاری ہے دونوں کو پھلحال رامنہل نویا اسپتال میں ریفر کر دیا ہے جہاں پر پتہ اور پتر موت سے جنگ لڑ رہے ہیں راکیش کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ راکیش شراب کا نشہ کرتا تھا اور دن بھر ادھر 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 آوارہ گردی کرتا گھومتا رہتا تھا وہی راکیش کے پریوان نے بتایا کہ وہے دو دن سے چاکو لے کر گھوم رہا تھا سومار کی شام کو اس کی پتنی سے اس کی کسی بات پر کہا سنی ہوئی تھی جس کے بعد وہے قصے میں آ گیا اور اس نے اپنے دونوں بچوں کی گردن پر چاکو سے حملہ کر دیا اور اس کے بعد خود کو بھی کمرے میں بند کر کے چاکو سے گھائل کر لیا فیلحال پولیس نے اس میں ہتیا اور ہتیا کا پریاس آدمی ہتیا کے پریاس کا معاملہ درج کر معاملے کی جاج شروع کر دی ہے ساتھ ہی پولیس اس بات کی بھی جانکاری جھٹانے میں لگی ہوئی ہے کہ جس وقت راکیش نے اس واردات کو انجام دیا اس وقت اس کمرے میں کون کون موجود تھا راکیش کی عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے اور وہ انویٹر کا کام کرتا تھا